بڑی زبرست خبر چلی کہ جی ایران نے نیوکلیٹ ٹیسٹ کیے ہیں اور ایک پاکستان کے بعد دوسرا مسلم ملک ہے جس جو نیوکلیٹ ویپنز اسٹیٹ بن گیا ہے تو لوگوں نے مبارک بادیں بھی دینا شروع کر دی اور ایران کو بڑا اپریشیٹ بھی کرنا شروع کر دیا کہ جی واہ واہ لیکن خبر یہ آ رہی ہے بدلہ لیا اسرائیل نے اور ایران کے اوپر سائبر اٹیک کر دیا یعنی کہ ان کے جتنا بھی اٹامک پروگرام تھا اٹامک سسٹم تھا اس سب کو حیک کر دیا گیا ہے تباہ کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے مفلوج کر دیا گیا ہے کہ اسرائیل نے بلکل تمام حدیں پار کر دیا ہے نیتن یاہو اور اسرائیل کتنا بڑا بدماش ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدی کے بعد اسرائیل کے جانب سے ایرانی جہوری تنصیبات پر حملوں کی خبریں جس سہاں سے اسرائیل نے یہ سائبر اٹیک کیا ہے ایران انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے یہ پوشٹک کی اور ایران نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے یعنی یہ ہو بہو وہی معاملہ ہو گیا اور یہ ڈیلی میل کی آج کا آرٹیکل ہے یہ سٹوری ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ایران کو جہوری ہتیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا اسرائیلی فوج کی جہوریت اور بہشیانہ حملے وہ سلسل جاری ہیں 24 گھنٹوں میں 70 سے زائد مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے بیروت پر بمباری میں 22 افراد شہید ہوئے ہیں لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے ذوق وہ یہ ہے ہاں پر ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس علاقے کو غزہ کی طرح تباہ و برباد کرنے کا ایک منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوئے ہیں بڑی پریشان کن سیچویشنل میڈل اسٹ کے حوالے سے ایران کی جو نیوکلر سائٹ سانس پہ ہلو دوستو سوگت ہم سبھی کا ای پی این چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا سے لیڈس ویڈیو تو دوستو پاکستانی میڈیا سے خبر نکل کے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران کی نیوکلر سسٹم پہ اٹیک کر کے اسے ہیک کر لیا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی پاکستانی میڈیا کے ساتھ دنیا کے کئی اخباروں میں یہ خبر بڑی تیجی سے فیلی تھی کہ ایران نے نیکلر ٹیسٹ کر لیا ہے اور پرمانوبہ بنا لیا ہے کیونکہ ٹھیک اس کے ایک دن پہلے ہی ایران کے اندر ایک ارتکوک بھی آیا تھا اور اس کی بڑی بجہ ایران دوارے نیکلر ٹیسٹ کرنے کی بات کہی گئی اور اس خبر کو بڑی جورسورسے پاکستانی میڈیا کے اندر چرچہ بھی کی گئی حالانکہ دنیا کی کئی میڈیا یہ مان رہی ہے کہ ایران کے پاس یہ فیسلیٹیز تو ہے اس کے پاس یہ ٹکنالوجی اور سسٹم تو ہے کہ وہ ایٹم بوم بنا سکے لیکن فیلحال ایران نے ایسا کوئی نیکلر ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور جو وہ ارتکوک تھا وہ ایک نیچرل فرام نہ تھا لیکن فیلحال یہ ایک کنفرم ریپورٹ آ رہی ہے کہ اجرائل نے ایران کے نیکلر سسٹم کے اوپر حملہ کیا ہے ایک سائیبر اٹیک جس میں ایران نے ایران کے نیکلر سسٹم کو ہیک کر کے اس کو برباد کر دیا ہے جسے دیکھ پاکستانی میڈیا کافی ساوٹ ہیں تو دوستو ہی دیکھنے پاکستانی میڈیا کی اس لٹس ویڈیو کو اور ریپورٹ میں جو ایران کی طرف سے آ رہی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سائیبر حملہ اتنا بڑا ہے کہ ایران کی جو تینوں شاکھائیں ہیں اور جو پرمانو سائٹس ہیں ان سب کو اس کی زد میں آئیں گے اور بہت بڑا حملہ ہے ایران انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے یہ پوشٹک کی اور ایران نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے جس یہاں سے اسرائیل نے یہ سائیبر اٹیک کیا ہے کیا یہ اس حمل جس بدلے کی قسم کھائی تھی یہ اس کا حصہ ہے یا یہ سفیشنٹ ہے دیکھیں یہ جو سائیبر اٹیک ہے یہ اسی جو قسم کھائی تھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اسی کا ایک حصہ ہے تو اسرائیل نے جواب تو دینا تھا اور اسرائیل کی اپشنز کو ملائیں تو یہ سائیبر اٹیک ان کو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کارن کیا ہے ابھی ان کے پاس اپشنز تھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی بہت ہی منچہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کی نیوکلئر جو شمتہ ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے میں یا دو ہفتے میں بھی بنا سکتے ہیں اگر امرجنسی ہو تو اس کو برباد کیا جائے یہ اسرائیل کی بھی منچہ ہے یہ امریکہ کی بھی منچہ ہے لیکن اس کا جو خطرہ ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ اسرائیل کے بس میں تھوڑا نہیں نظر آ رہا تھا کارن کیا ہے کہ جو ایسی سائٹ ہیں جہاں پر نیوکلئر بم بنایا جا سکتا ہے وہ جمین سے 350 میٹر اندر ہیں تو اس کو مارنے کے لیے جو ایمونیشن چاہیے اور جو بمبر چاہیے وہ صرف امریکہ کے پاس ہے یعنی کہ امریکہ کو ڈیریکٹ اٹیک کرنا پڑے گا ایران کے لیے اور امریکہ بھی ایلیکشن میں جا رہا ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے کیونکہ یہ اگر میس فائر ہوتا ہے اس سے جاہر ہے کہ ڈیموکرائٹ کو لگتا ہے کہ ہماری تو ایلیکشن کا ستیناس ہو جائے گا تو اس لیے امریکہ اس کی عزازت دینے کے لیے اس سمعہ موڈ میں نہیں تو اب اسرائیل کے پاس بچا کیا طریقہ کہ یا تو آپ کلینڈر سٹائن وار کیجئے یعنی کہ جیسے اسماعیل ہنی کو مارا ہے ویسے کسی اور کمانڈر کو مار دیجئے اور پھر بول دیجئے کہ ہاں جی ہم میں نے ایسے کر دیا اور دوسرا یہ ہے کہ سائیبر اٹیک کیجئے اور یہ سائیبر اٹیک جو ہے اس سے آپ یہ دیکھیں آدمی کی جان تو نہیں گئی لیکن ارث جو ان کی ویبستہ ہے ارث ویبستہ کمانڈ کنٹرول سٹرکچر اور اسی مطابق جو ان کے سسٹمز ہیں ان کو سب کو نقصان پہنچے گا تو جیسے بتایا جا رہا ہے اس سائیبر اٹیک سے جاہیر ہے کہ ان کا جو نیوکلئر ڈیولپمنٹ کا پروگرام تھا یا اگر وہ کوشش ایسا کر رہے تھے کہ ایک ہفتے میں ہم نیوکلئر بم بنا کے کھڑا ہو جاتے ہیں یا کچھ ریومرز ایسی آئی تھی کہ ایک جھٹکا ایسا بھوکم کا پایا گیا ہے جو کہ ایران کی طرف سے نکلا تھا اور اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ شاید ایران نے ایک سیکرٹ نیوکلئر ٹیسٹ کر دیا ہے تو ان سب چیزوں کو اگر آپ جوڑیں تو سائیبر اٹیک بہت ایک سیف بیٹ ہے اسرائیل کے لیے کسی کو تو اسرائیل کا ہاتھ روکنا ہوگا کون کر سکتا ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ اوائی سی کے بینر تلے ایک انٹرنیشنل کولیشن بنائی جائے بشب یہی کہا جائے کہ وہ دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے اور اس میں ایران کو اور عراق کو اور سریعہ کو اور دیگر ممالک کو بھی شامل کیا جانا چاہیے اور وہ جو انٹرنیشنل فورس ہے وہ صرف لبنان میں نہیں صرف غزہ میں نہیں بلکہ کشمیر میں اور دیگر کانفلکٹ زون میں بھی جہاں جہاں پہ مسلمان مسائل کا شکار ہیں وہ وہاں پہ کام آ سکتی ہے اور اسرائیل کا اور وہ تمام ممالک جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ ان کا ہاتھ روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک انیشیٹیو لینا چاہیے کیونکہ 1974 میں پاکستان کے وزیراعظم تزولفکار علی بھٹو صاحب انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا تھا لاہور میں اسلامی سربرائی کانفرنس کروائی تھی پھر شاہ فیصل صاحب یاسر عرفات ان سب نے مل کر یاسر عرفات کی بھی ڈیتھ ہو گئی کرنل کذافی کو بھی مار دیا گیا تو وہ تمام لوگ جو 1974 کی لاہور کی اسلامی سربرائی کانفرنس میں آئے تھے ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے آپ کا اس کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی ممالک کو بھی نیٹو کی طرز پر اپنی ایک مشترکہ فوج بنانی چاہیے ورنہ ہوگا کیا کہ آج لبنان کو مارا جا رہا ہے کل کو پھر شام کو ماریں گے اور کبھی نہ کبھی پاکستان کی بھی باری آئے گی تو اس سے پہلے کہ پاکستان کو بھی اکیلا کر کے مارا جائے پاکستان کو چاہیے کہ وہ انیشیٹیو لے اور مسلم کنٹریز ہیں ان کی ایک مشترکہ فوج بنانے کا معاملہ جو ہے اس کو اوائی سی میں زیر بحث لائے یعنی یہ ہو بہ ہو وہی معاملہ ہو گیا اور یہ ڈیلی میل کی آج کا آرٹیکل ہے یہ سٹوری ہے جس میں بتایا گیا کہ ایران ریکالان ریکالکولیٹ کر رہا ہے سیٹھی سب ایران کی دھمکی پھر اسرائیل کو باز رکھ سکے گی کسی انتہائی اقدام سے تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو دو دفعہ سوچنا پڑے گا کیونکہ ایران ڈیفنیٹلی یہ کرے گا اور ایران نے جو پہلے جو اٹیک کی تھی میسائل کے ساتھ آج خبریں یہ بھی آرہی ہیں کہ وہ ڈیلیبرٹی بڑی ہلکی کسیم کی میسائل صرف دکھا دکھا تھا مگر وہ بھی جو ہے نا وہ آئین ڈوم اس سے وہ نکل گئی تھی اور انہیں بھی ڈیمیز کیا تھا ان کے اے بیس وغیرہ کو تو اگر اب یہ پوری فلیش رسپانس کرتا ہے ایران that can be very dangerous and very tricky for اسرائیل اور ایران نے تو یہ بھی آج ڈھمکی دے دی ہے کہ اگر کوئی ممالک کوئی ہلپ کی خصوصاً اشارہ وہ فلائٹس کی طرف ہے تو پھر یہ بھی ہمارے ٹارگٹ پہ آئیں گے تو میرا خیال ہے ایران کے پیغام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہر سب کو پہنچ گئے ہیں